گھر میں رکھی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ویٹھ رکھتی ہے ہاں اگر اسے تھوڑی اکلمندی کے ساتھ شیوز میں لائے جائے تو اور بعض اکیات نیو چیزوں کو ٹرائے کرنے میں ہیزیٹیٹ فیل نہیں کرنا جائے اسپیشلی جب فوڈ فلیور تیس لیورز ہوں یا پھر نیو آئیٹمز کو ٹرائے کرنا پسند کرتے ہوں تو چلیئے دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایسا کیا نیو ہے جس کو فالو کر کے آپ اپنے ٹائم پیسے اور روپے پیسے کی بچت کر سکتے ہیں تو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں تو چلتے ہیں آپ نے ویڈیو کی تیرف آج کی نیو ہےکس جو ہیں ان کو آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے بہت یونیک اور امیزنگ سے ہےک ہیں سب سے پہلے حیک یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے آلو اور بیاز کی ٹوکری ارینج کریں تو اس میں نیچے نیوز پیپر لازمی رکھا کریں نیوز پیپر رکھنے کا یہ بینیفٹ ہوگا کہ آلو آج کل موسم اس طرح کار ہے کہ خراب بہت جلدی ہو جاتے ہیں ان سے پانی جو نکلے گا وہ آپ کی باسکٹ کو خراب نہیں کرے گا دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو اخبار کا پیپر ہوتا ہے وہ آلو کو خراب ہونے نہیں دیتا دوسرا میرا حیک یہ ہے کہ جب بھی آپ آلو ٹوکری میں رکھیں تو اس میں لیسن کے کچھ جبیں رکھ دیا کریں اس سے آلو چینوں کو جلدی خراب نہیں ہوتے نیکس میرا حیک یہ ہے کہ آپ جب بھی پریشر ککر کی اس طرح کی جو ربر استعمال کرتے ہیں لوگ اس کو استعمال کرنے سے پہلے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے آپ اس کو فریش میں رکھیں فریش کے رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو پریشر ہے وہ پھٹے گا نہیں اور اس کی ربر جلدی خراب نہیں ہوگی دوسرے حیک یہ ہے کہ جب بھی آپ اس کے ربر کو استعمال کریں تو آپ اس میں ہلکا سا آل لگا لیں جس سے ربر جلدی خراب نہیں ہوتی نیکس میرا حیک اس طرح کی ربر بینڈ کو لے کے ہے ربر بینڈ ہم نورکلی چھوٹے بچوں کو یوز کرتے ہیں ہیکس میں بھی استعمال ہوتا ہے تو گرمی کا موسو میں تو واپس میں یہ جھوٹ جاتی ہے ملٹ ہو جاتی ہے تو اس میں ہلکا سا پورٹر لگا دیں تو جتنی بھی اس کی نمی ہے یا اس میں جو پھلا ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا دوسرے دی بھی یہ ہے کہ آپ اس کو فریج میں رکھ دیں اور جتنی دیر شاہی مردین کو استعمال کر سکتے ہیں نیکس میرا حیک میں اس طرح کے بیکس کو لے کر ہے اس طرح کے عام بیک جب آپ شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں نورملی مل جاتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو دونوں سائٹ سے کٹ کر لینا ہے اور اس پاسیبل اس کے جتنے بھی ہو سکیں آپ نے اس کے پیسیز بنا لینے ہیں ان کا استعمال کہاں کرنا ہے میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں اس کا استعمال آپ نے اپنے جینی کی بیٹن اور شیشے کے بیٹن کو ارینج کرنے کے لیے کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کے جتنے بھی پاسیبل ہو سکے تھے میں نے اس کو سینٹر میں سے پہلے سائٹ اس کی نکال لی پھر اس میں سے سینٹر میں سے کٹ کر کے اس کے پیسیز چھوٹے کر لیے اپنے پلیئرز کے اکورڈنگ اپنے جو چھوٹی کولیاں ہوتی ہیں اچھینی کی یا شیشے کی اس کے اکورڈنگ میں نے اس کی کٹنگ کر لی اور اس میں جب بھی آپ ارینج کریں تو پہلے آپ نے اس کا یہ بیگ رکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اپنے اس میں بیٹن بان 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 کر کے اس میں ارینج کر لینے ہیں بہت ہی ازیلی یہ ارینج ہو جائیں گے اور میں نے اپنے پلیئرز کے سائز کی اکورڈنگ یہ دیکھیں میں نے کٹنگ کی تھی اور نیچے رکھوں گی پھر اوپر بڑھتے نہ کروں گی اس طرح نہ ہی گریں گے نہ ہی کھسکیں گے اور نہ ہی آپس میں جھکڑے جائیں گے جھڑیں گے نہیں جب بھی مجھے ان کی ضرورت پڑے گی میں آسانی سے ان کو نکال کی استعمال کر سکتی ہوں آپ نے بسک کو لازمی ٹرائی کرنا ہے بہت ہی امیزن سے ہیک ہے اس کا بیگ کا استعمال ہے نیکس میرا ہیک بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ اس ویڈیو کو رازمی دیکھنا ہے آپ نے لے لینا ہے ایک ٹم میں پانی پانی میں آپ نے کوئی بھی لیکویڈ ڈش پورشر آپ نے اس میں ایڈ کا لے ان دونوں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا کہاں کرنا ہے وہ میں آپ کو بتانی لگی ہوں آپ نے لے لینا ہے ایک اس طرح کا ڈکن دیجگی کا پتیلی کا پین کا کوئی بھی آپ نے لینا ہے اور اس طرح کا ٹاول آپ کے نورمی گھروں میں ہوتا ہے اس طرح آپ نے اچھی طرح اس کو اوپر فکس کا لینا ہے فکس کرنے کے بعد آپ نے ربر بین چڑھا لینا ہے ربر بین وہ اچھی طرح آپ ایسے ٹائٹ لی جب چڑھا لیں گے تو یہ کچھ ہی شیپ میں آ جائے گا اس میں کبھی بعد آپ نے جتنا بھی لیکوڈ ہم نے تیار کیا ہے اس پلیٹ کے اوپر آپ نے ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنے لے جانا ہے گھر کے جو شیشی ہیں اتنی آسانی کے ساتھ جتنا بھی ڈسٹ غیر آ ہوگا اس سے آپ صاف کر سکتے ہیں اور جتنی بھی ایزی لی جہوات نہیں پہنچ سکتا یا جلدی صاف نہیں ہوتے تو اس سلوشن کے ذریعے اور اس میتر کے ذریعے آپ اپنے سارے گھر کی شیشیں آسانی سے صاف کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو آپ نے لازمی لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا چاہنے کو سب سے لائک کرنا ہے یہ دیکھیں بہت آسانی کے ساتھ جتنا بھی میل کو چیل تھا وہ میں نے اپنا جو ہے شیشوں کا فضہ صاف کر لیا دعاوں بھی یاد رکھیں اللہ حافظ